دوستو آئے دن اس دنیا میں ویگیانکو کے دوارہ نئے نئے آویسکار ہوتے رہتے ہیں ویگیانکو دوارہ کیے گئے ایسے ایسے آویسکار جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا اگر ہم اتحاس کے پنوں میں دیکھیں تو ہمیں ایسے ایسے مہان سینٹسٹ کے بارے میں پتا چلے گا جنہوں نے اپنے آویسکار سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اتحاس میں آئے پانچ مہان مسلم ویگیانکو اور ان کے عوضکار کے بارے میں بتانے والا ہوں ان کے دوارے کیے گئے ایسے ایسے عوضکار جس کے بارے میں دونے کو پتا بھی نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک جرور دیکھیں تو چلیے جانتے ہیں دیکھیں اس ویڈیو کی شروعات میں نمبر 5 سے کروں گا اس سائنٹسٹ کا نام ابو موسیٰ جابر ابن الحیان الاجدی تھا جو جبر نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا جنم عراق کے کفہ شہر میں ہوا تھا یہ آٹھویں صدی کے ایک مشہور سائنٹسٹ فیلوسفر الکیمیسٹ اور ایک انوینٹر تھے یہ فادر آف کمیسٹری کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں انہیں بہت سے کیمیکلز کی خوج اور عوضکار کا کریٹڈ دیا جاتا ہے انہوں نے سلفرک اور نائٹرک ایسٹ کی خوج کی تھی جابر ابن الحیان کا ماننا تھا کہ یونیورس میں بنا ہر ایک چیز ایلیمنٹس سے بنا ہے اور ان ایلیمنٹس میں ہیر فیر اور بدلاؤ کیا جا سکتا ہے جابر ابن الحیان ایک شاندار سائنٹسٹ اور فیلوسفر تھے ان کے جریعے کیا گیا کام آج کے مورڈن سائنس میں دیکھا جا سکتا ہے آج بھی جابر ابن الحیان کو مسلم اتحاس میں ایک مہان سائنٹسٹ کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر فور کی دوستو آج کے کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا فلائنگ مشین یعنی کہ ہوای جہار امریکہ میں رہنے والے دو بھائیوں نے سال انیس سو تین میں بنایا تھا اور وہ دو بھائی دہ رائٹ بردرس کے نام سے جانے جاتے تھے لیکن دوستو یہ بات پوری طرح سے سچ نہیں ہے کیونکہ دنیا کا جو پہلا ہوای جہارج بنا تھا وہ انیس سو تین میں نہیں بلکہ سال اٹھاسو پچتر ایسوی میں بنا تھا اسے جاننے کے لئے ہمیں ون تھاؤزنڈ یئر بیک جانا ہوگا یہ بات ہے نائنس سنچری کی جب آٹھ سو دس ایسوی سپین میں ابباس ابن فرناس نام کے ایک شخص کا جنم ہوا تھا انہیں آسمان میں پکشوں کی طرح اڑنے کی بہت زیادہ خواہش تھی ابباس ابن فرناس ایک انجینئر پائلٹ فیجیشن اور ایک اربک پوئٹ تھے وہ جب 65 سال کے ہوئے تب انہوں نے آسمان میں اڑنے کے لئے ریشم کے پنکھوں اور گلائیڈر کا استعمال کیا تھا ایک اونچی امارت سے انہوں نے جمپ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں وہ اڑنے لگے قریب 10 منٹ تک وہ آسمان میں اڑتے رہے اور اتحاس میں یہ پہلی بار تھا کہ جب کوئی انسان آسمان میں اڑ رہا تھا لیکن دوستو افسوس کی آج کی کتابوں سے اس مہان انجینئر کا نام گائب ہے جس نے 875 ای سویو میں 65 سال کی عمر میں دنیا کا پہلا ہوائی جہاج بنایا تھا چلیے اب بات کرتے ہیں نمبر 3 کی اس مسلم سائنٹسٹ کا نام ابن الہ حیتم تھا یہ الہاجن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ابن الہ حیتم نے mathematics, physics, astronomy اور optics کے فیلڈ میں بہت important contribution کیا تھا ابن الہ حیتم کو آج کا modern جمانے میں father of modern optics کا credit دیا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جن کی وجہ سے آج ہم آسانی سے کسی کا بھی فوٹو کیمرے سے کلک کر لیتے ہیں انہوں نے ہی دنیا کا پہلا pinhole camera بنایا تھا جو camera obscura کے نام سے جانا جاتا تھا ابن الہ حیتم نے اپنی بک کتاب المناجین میں سمجھایا ہے کہ کیسے ایک اندھیر کمرے میں hole کرنے پر باہر کی روشنی سامنے والی دیوار پر پڑتی ہے تو اس کے opposite دیوار پر باہری دنیا کی ایک الٹی image بن جاتی ہے ابن الہ حیتم کا pinhole camera پر کیے گیا کام کا بہت ہی گہرا اثر آج کے optics اور photography کی دنیا پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج کے جمانے میں technology اتنی advance ہو گئی ہے کہ لوگ گھر بیٹھے اپنا بہت سا کام machineوں دوارہ آسانی سے کر لیتے ہیں وگیانکوں نے نہ صرف machineوں کا عوض کار کیا بلکہ انسانوں کی طرح دکھنے والے machineوں کا بھی آگذکار کیا جسے ہم robot کہتے ہیں robots جس کے اندر بہت سے languages بولنے سمجھنے اور کس طرح سے behave کرنا ہے اور دنیا بھر کی knowledge ان کے اندر program کیا جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا پہلا programmable humanoid robot کس نے بنایا تھا تو اس کا جواب ہے 12th century کے ایک famous muslim scientist جن کا نام اسماعیل الججاری تھا جنہ father of robotics کہا جاتا ہے انہوں نے دنیا کا پہلا humanoid robot بنایا تھا یہ ایک scientist, engineer, inventor اور polymath تھے الججاری mechanical engineering field میں اپنے بےمثال inventions کے لئے جانے جاتے تھے the book of knowledge of engineers mechanical devices نام کی ایک کتاب ہے جس میں الججاری کے پچاس سے زیادہ different machines کے بارے میں جانکاری ملتی ہے انہوں نے water clocks, fontains, musical, robots جیسے اور بھی کمال کے عویسکار کیے تھے ان کے لئے ایسی آج بھی scientist اور engineers کو inspire کرتی ہے چلیے اب بات کرتے ہیں نمبر 1 کی اس مسلم scientist کا نام ابن سینہ تھا جو ابھی سینہ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے ان کا جنب 980C ECU میں اجبیکستان کے بخارہ شہر کے پاس افشانہ گاؤں میں ہوا تھا انہوں نے الگ الگ فیلڈ میں بہت ایمپورٹنٹ contribution کیا تھا جیسے کہ medicine, philosophy, mathematics اور astronomy کے فیلڈ میں ان کا سب سے ایمپورٹنٹ کام medical فیلڈ میں رہا انہوں نے ایک کتاب لکھا جس کتاب کا نام The Canon of Medicine ہے اس کتاب میں ایک بڑے پیمانے پر medical topics کو cover کیا گیا ہے یہاں کتاب صدیوں تک Europe اور Islamic world میں ایک standard medical text book کے طور پر رہی ہے یہاں تک کہ ابن سینہ نے philosophy کی دنیا میں بھی بہت ایمپورٹنٹ کام کیا تھا ان کے philosophical کام کو The Book of Healing اور The Book of Salvation میں دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے different philosophical topics کی خوچ کی ہے جیسے metaphysics, ethics and logics وغیرہ کی ابن سینہ Islamic golden age کے بہت ایمپورٹنٹ کریکٹر تھے ان کے وراثت آج بھی medicine, philosophy اور science کے فیلڈ میں موجود ہے اور ایسے informative ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں